مطال سے محبوب کی سننا کی لکھ دماؤں لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں موسوے لال ازار پھرتے ہیں موسوے لال ازار پھرتے ہیں موسوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں آہ کل عیش تو کیے ہم نے آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے در اے بہار پھرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اَعْمَالُ قَدَارُ مَدَارُ نیتوں پر ہے نیت المؤمنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت مندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے حسبحال حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تاخر شرکت کروں گا کپڑے یا بدن ڈاڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے نوچنے فرش پر انگڑیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزہ انہوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائی آواز سے جواب دوں گا ضرورتن سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ اشارہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جڑکنے اور جنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع اجزہ و جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مذاکر ہے کہ وعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفراد کوشش کروں گا بنیت یادہ سنت بات کرتے ہو مسکرہ کروں گا مزید اپنے لئے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں درود شریف کی فضیلت بتا کر سلو علی الحبیب کہوں گا خود بھی درود شریف پڑھوں گا دوسروں کو بھی پڑھنے کی اس طرح درغیب دوں گا اعتقاف کی نیت کروں گا اور کرواؤں گا ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعذت الحسنہ ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب عز و جل کی راکی طرف بلاو پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی و لوائیہ مہنچا دو میری طرف سے اگر چاہ کیا ہے کہ پیرا بھی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے من آنکھ کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی نامات نیز اللہ کا دورہ برائی نیکی کی دعوت دار المدینہ مدرسط المدینہ جامیت المدینہ وغیرہ کی رغبت دیناوں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے خاطر سوال جواب کے دوران بلکہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آتے جاتے بھی حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین شہیدان و حسیران کربلا جمیع اہل بیت اطوہار تمام صحابہ و طابعین و طبعے طابعین عیمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین جملہ بزرگان دین خصوصا ہمارے امام عظم ہمارے غوث عظم ہمارے غریب نواز حجت الاسلام امام غزالی میرے آقا علیہ حضرت صدر شریعہ صدر الفاظل قطب مدینہ مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین وقف مدینہ پتیس ماہ اور بارہ ماہ کے مدنی کافلوں کے مسافر اور جملہ عاشقان رسول فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دروت پاک نہ پڑا اس نے جفا کی صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالی قلی محمد نویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کلیہ کریں نیت دل کے ارادے کا نام ہے دل میں نیت ہونا ہی کافی ہے زبان سے دورہ لینا زیادہ اچھا جبکہ نیت دل میں موجود ہو یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سغری افتاری یہ سب شرعن جائز نہیں اگر اعتقاف کی نیت تھی تو جائز ہو جائیں گے الحمدللہ آج ذو الحجت الحرام چودہ سو بتیس سن حجری کی ساتویں شب ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بسواب دے پاؤں گے ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلاوجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل صلو علیہ الحبید صلو علیہ الحبید کسی کے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے اور عورتیں اپنے آپ کو پیٹتی ہیں مارتی ہیں تو مراہ مرمانی اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس صورت میں اگر جو یہ کر چکے ہیں ان کے لئے کیا کرنا چاہیے اپنے مو پر تماشے مارنا ہاتھ منے بال بکھیرنا اور یہ سب مسئیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے شرعن نوحہ جو ہے وہ احرام ہے نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ چک کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہ ہو یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہو تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے مزید یہ بہر شریعت جلد اول صفحہ نمبر آٹھ سو چونتہ پچپن پر ہے گریبان پھاڑنا مو نوچنا بال کھولنا سر پر خاک ڈالنا سینہ کوٹنا ران پر ہاتھ مارنا یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام کسی کے میت پر مسئیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موہ پر تماشا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکار نہ پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم سے نہیں ہاں جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے تو اس کے لئے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے سچے دل سے توبہ کرے یہ مرد نوحہ کرے اور عورت کرے یہ عورت کے تذکرے اس لئے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے مرد اور دونوں کے لئے نوحہ حرام ہے تو جس نے بھی کیا اس کے لئے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں گھڑا کر توبہ کرے اور اہد بھی کرے کہ عہندہ نہیں کروں گا اللہ کی رحمت سے قبول کہ امید بھی رکھے انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عِلَىٰ الْحَبِيدِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِلَىٰ مُقَمَّ مدینہ بابا جان گزشتہ دنوں ایک میت میں حاضری کی سعادت ہوئی تھی تو ایک دوسرے کو اہل خانہ مطلب باعصرار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ روئیں نہیں روئیں گے تو اس سے میت کو تکلیف ہوگی تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ میت پر رونے سے اس میت کو تکلیف ہوتی ہو وہ آنسوں سے رونا جائز ہے بے اختیار جو آنسو آتے ہیں رحمت ہے لیکن ایک دوسرے کو مناتے تو منانے میں کیا آراج ہے اب وہ روئے چلا جارہا روئے چلا جارہا روئے چلا جارہا تو لوگ تسلی تو دیں گے نا تو تسلی دینا تو جائز بلکہ کار سواب ہے اگر حسن نیت کے ساتھ دے گا تو تو یہی تو تازیت ہے ورنہ وہ ٹھیک ہے رونے تو اس کو پڑا رہے گا خود ہی چپ مرے گا یہ سے تھوڑی اس کو چپ مرنے نہیں دینا بلکہ چپ کرانا ہے تو آخر کار آدمی کب تک روئے گا چپ ہوئی جائے گا تازیت ہے یہی کہ اس کو مطلب اس کی افسوس کا اظہار کرے اور کو صبر کی دعا کرے صبر کی تلقین کرے روایت میں ہے تو اسی کہ جب اس پر عزیز روتے ہیں تو میت بھی رونے لگتی ہے حدیث تو ایسی بہار شریعت جلد اول صفغہ آٹھ سو چھپن پر ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آت کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا اور زبان کی طرح بشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ لکھا صاحبِ بہار شریعت نے یعنی جبکہ اس نے وسیعت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منعہ نہ کیا ہو واللہ تعالیٰ علم یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحے کے سبب اس پر عذاب ہوگا یعنی انہی صورتوں میں کن صورتوں میں کہ یا تو اس نے وسیعت کی تھی یا وہاں یہ نوحہ کرنے کا رواج تھا اور اس نے منع نہ کیا تھا تو اب نوحہ کرنے کا رواج تو ہے ہر ایک کو چاہیے وہ منع کر دے میں نے اپنے گھر میں منع کیا ہوا ہے کہ میں تو ویسے ہی گن پوائنٹ پر ہوں تو ویسے ہر ایک گن پوائنٹ پر رہی ہوں تو سب کی موت اب مجھے کس انداز میں موت آتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن برسوں میں میں نے منع کیا ہوا ہے اور لکھ کر بھی دے دیا ہے وسیعت نامہ مدنی وسیعت نامہ پڑھ لیجئے اس کے مطابق آپ بھی وسیعت کر دیجئے اگر ہو سکے دیں زبانی کہہ دیجئے کہ دیکھئے کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کب آئے بوڑے کو ہاتھ ہی نہیں جوان چلا جاتا ہے مریض جو نزہ کے عالم میں اس کی روح نکلتے نکلتی ہے اور ہٹا کٹا جوان جو ہاتھ سے شکار ہو کر دیکھتے دیکھتے دم توڑ جاتا ہے تو اتارتا ہے ادھر روز مر رہا کے مطلب معمول آتے ہیں ہمارے ہاں تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ گھر میں یہ بول دے باقی ہے انہیں اس وقت نوہے کا رواج یعنی رونا دھونا پیٹنا اور ایک 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 سے ایک رواج ہے کوئی بھی غیر جائز رسم نہیں کرنی میری میت اور بھلے گھر والے آپ کو خاموش کریں گے کیا بولتا ہے اے چھپ کر آپ اپنی جو یا لکھ کر دے دینا آپ اپنی وہ جو بھی ہے میں جو عرض کرنا معافی ضمیر وہ بول دینا کہ میں اتیاطاً آپ کو بولتا ہوں اللہ آپ سے دعا کرے کہ میری عمر لمبی ہو مگر آفیت کے ساتھ اور سننا تو بھری طویل زندگی گناہ بھری طویل زندگی نہیں ٹھیک نیکیوں بھری طویل زندگی چاہیے اپنے وہ شہاتار پر حلان رحمت کی نظر رکھنا شہاتار پر حلان رحمت کی نظر رکھنا میرے آتار پر حلان رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ شہاتار پر حلان رحمت کی نظر رکھنا شہاتار پر حلان رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم صلو علیہ عبید صلو اللہ تعالی علام عمد السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جانگی خدمت میں سوال عرض ہے میرا نام شکیل احمد ہے اور میں مسقط سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قبر سے لے کر آخرت میں اٹھنے تک کی زندگی جو ہوگے یا ہوتی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے قبر کی جو قبر و قیامت حشر بلکہ اٹھنا جو ہے وہ حشر میں ہوتا ہے قبر و حشر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں برزخ کے لفظی مانا ہوتا ہے آر آر پردہ یہ زندگی جو ہے یہ زندہ انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا ادراک نہیں ہوتا وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ان کو پتا نہیں ہوتا بظاہر تو میت جو ہے اس کو کیرتے ہیں پھارتے ہیں کیڑے بھی کھا جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ اس کی ایک اپنی زندگی کا جو سلسلہ وہ بھی چل رہا ہے کیونکہ بندہ گل جائے جل جائے سر جائے جو بھی ہو لیکن ریڑ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کا نام ہے عجب الزمب اور اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ مٹی گلا سکتی ہے جلتا گلتا نہیں ہے اسی پر تمام جسم کی ترقیب بنتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے پھر کڑی الجوان ہوتا ہے پھر وہ مریض ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر سکڑ جاتا ہے وہ جھک جاتی ہے کمر اور کانٹا ہو جاتا ہے بعضوں کا سوک کر پھر کھاتا پیتا ہے بعضوں کا تو فروا ہو جاتا ہے لیکن اس کی اصل جو ہے وہ عجب الزمب بنیات وہ بہرحال وہ قائم رہتی ہے تو قیامت کے دن بھی اسی پر اس کی یعنی کہ اٹھان ہوگی اور اسی پر اس کے جسم جو ہے وہ ترقیب پائے گا وہ باقی رہتا ہے تو جسم کا وہ حصہ ہے اور جسم اور روخ دونوں پر ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے اب جیسے وہ جنت کا باغ بن گئی قبر حالانکہ بظاہر تو اس کا جسم سڑ گل گیا ہر ایک کا جسم قائم تو نہیں رہتا اور جس کا جسم قائم رہ گیا مرنے کے بعد قبر میں اب وہ جنتی ہی ہے اس کی یقینی خبر نبی دے سکتا ہے ہم نہیں دے سکتے اسی طرح جو گل سڑ گیا کیڑے پڑ گئے پھٹ پھٹا گیا نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے یہ خبر بھی ہم نہیں دے سکتے بلکہ یہ خبر بھی نبی دیں گے ہمارے لئے یہ پردہ ہے اگر یہ جلنا گلنا سڑنا نہ ہوتا تو پھر تو سارے کو زمین میں دفن کس کو کہاں کرتے ہیں تو بعض مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جن کی جن کے وجود کو جسم کو زمین نہیں کھاتے ہیں مثلاً انبیاء علیہ السلام کو زمین نہیں کھاتی شہدہ کے لئے بھی آتا ہے کہ وہ بھی زندہ ہیں یا نوجوان عبادت گزار حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہر حافظ نہیں وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا وہ برحال ہے کہ کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کی جیسے اولیاء اکرام ہیں تو کبھی ایک مقصوص اقسام ہے جن کی لاش کو زمین نہیں کھاتی باقی وہ لاشوں کو زمین کھا جاتی یہ کیڑے پڑتے ہیں اور کیڑے کھا جاتے ہیں وجود کو پھر یہ کیڑے اب ان کی خورا ختم ہو گئی تو اب ایک دوسرے کو کھاتے ہیں جو طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے یہاں تک کہ ان میں سے دو کیڑے جو بڑے ہوتے قداور وہ بچ جاتے ہیں سب وہ ایک دوسرے کو کھا پی کر حضم کر جاتے پھر خود بھی مر جاتے بڑوں سے پہنچ نہیں سکتے بڑا ان کو کھا جاتا ہے یہ بڑے کیڑے اب دو بچ جاتے ہیں یہ دونوں آپ میں گھتم گھتا ہوتے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے ایک جو داقتور ہوتا غالی بات ہے وہ کمزور کو کھا جاتے اب ایک بڑا کیڑا رہ جاتے اب اس کی خوراک یہ تھی کیڑے جو انسانی جسم نے بنائے تھے اب وہ اکیلہ رہ گیا اب اس کو تو اب یہ بھوکا بھوک سے یہ بھی مر جاتا ہے تو اس طرح یہ برزخ کا اس کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے اب اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ جنت کا باغ بنے گی قبر اور یہ اس کو نعمتیں ملیں گی پھر سوالہ جوابات کا سلسلہ تو پہلے ہی ہو چکا اور اگر گناہ گا رہے تو ترہ ترہ کے عذابات ساپ آئے بچو آگ جو بھی اس کی جیسی جیسا گناہ اور جیسی رب کی ناراضی حسب حصیت اس کو وہ یہ صورتیں ہوں گی اس کی یہاں تک کہ وہ حشر میں اس کو اٹھایا جائے گا یہ مختصر جو کیفیت میں نے عرص کر دی آپ کو یہ برزق کا معاملہ ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا یہ وسوسہ کوئی نہ ذہن ملے کہ بعضوں کو شیر کھا جاتا ہے شیر کے پیٹے میں بھی کیا کیلے پیدا ہوں گے اس کو کھائیں گے یہ سارا برزق کا معاملہ شیر کے پیٹے میں ہی اس کے فرشتے بھی پہنچیں گے سوال جواب بھی ہوں گے عذاب سواب بھی ہوگا جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کھڑکی کھولنے کا جو عمل ہے حسب عمل یا حسب رضا الہی سچی بات تو یہ ہے تو یہ سب اس کے پیٹ میں بھی ہوگا اور یہاں تک کہ اگر وہ کوفر پر مرا ہے ایک شیر کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے اس پر مسلط ہو جائیں گے اس غیر مسلم پر اور اس کو عذاب دیں گے سارا اس کے پیٹ کے شیر کے پیٹ میں ہوگا قبر کا نظام شیر کا پیٹ گویا اس کی قبر بن جائی اسی طرح اگر وہ اس کو دریہ میں چلا گیا ہو تو وہیں اس کی قبر بنے گی تو گھٹر میں ڈوب گیا گر کر تو یہ بھی نہیں ہے جو گھٹر میں ڈوب کر مرا ماذا اللہ ہم اس کو بولے کہ صاحبی ہے جہنمی ہے تو کوئی اس طرح کا عیب بلا حاجت بیان نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی بد مذہب لیٹرین میں مرتا تو اس کو ضرور ڈیکلیر کیا جائے بلکہ اس کی تشریر کی جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کیونکہ وہ اس کی بد مذہبی مشتہر ہے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بد مذہب ہے تو اس سے لوگوں کو بچانے کے لئے کہنے میں حرج نہیں تو موقع کی مناسبت سے عبرت کے لئے بتایا جا سکتا ہے خامہ خام بولنے کی خاطر نہ بولا جائے تو اب یہ کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا اس کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے کوئی اسی علامت نہیں علامات ہیں لیکن یقینی علامات قطعی علامات جو ہے نا یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ہنڈیڈ پرسنٹ خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا یا ہنڈیڈ پرسنٹ ایمان پر ہوا یہ ہم جو ہے نا یہ ہم کو اس کی یعنی کہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اسی بات کریں ہاں جن کافروں کے بارے میں قرآن یا حدیثوں میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کفر پر مرے تو بے شک وہ کفر پر مرے ابو جہل مرا یہ کفر پر مرا یقینی طور پر کفر پر مرا حدیثوں میں اس کا آ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدے شکر بھی کیا اور بھی بعض کفار کا حدیثوں میں آ گیا کہ یہ یقینی طور پر کفر پر مرے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ جس کا ظاہر کفر ہے کہ جو ظاہر کافر ہے ہم اس کے بارے میں یہ ہی کہیں گے کہ یہ کافر تھا بھلے یہ مر بھی گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر تھا اور مسلمان جو ظاہری طور پر مسلمان ہے اور وہ مر گیا اب وہ جتنا بھی گناہ گارتا ہوتا رہے لیکن ہمیں اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ مسلمان تھا ٹھیک ہے نا یہ اصول یاد رکھئے گا ورنہ پھر ٹھوکر کھا جائے گیا کہ خامہ کا کسی مسلمان کا ایسا خاتمہ ہوا بس ظاہر برا خاتمہ ہمیں نظر آئے اور ہم بولیں کہ نعوذ باللہ کفر پر مر گیا یا یہ جہنمی تھا یہ ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں دیا گیا یہاں تک کہ کوئی نظر آئے کی سختیوں کی بنا پر کفر بک دے نظر آئے کے حالہ میں کفر بک دے تب بھی بارشیت میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے حکم نہیں لگائیں گے کیا پتا نظر آئے کی سختیوں میں عقل جاتی رہی اور اس کے موں سے ایسا نکل گیا وہ دلی ایمان سے بھرپور ہو اس کا تو یہ فیصلہ نہ ہم کریں گے نہ علماء کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ مفتیان اکرام اس کا فیصلہ کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے بس نبی جو خبر دے وہ درست ہوتی ہے نبی اس میں خبر دے سکتا ہے تو اب ظاہری طور پر تو کوئی نبی آئے گا بھی نہیں اب تو خواب میں آ کر نبی نے خبر دی کہ فلاں کا خاتمہ یہ حجت نہیں یہ دلیل نہیں یہ دیکھے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور خواب دیکھنے والے نے سمجھائی الٹا ہو یہ ہوتا ہے کہ خواب میں حواس جو ہیں وہ مزمعیل ہوتے ہیں وہ پیڑے ترچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تو کتنے ایرر آتے رہتے ہیں خوابوں میں تو ایرر نہ بھی آتے ہو یہ کلیر کٹ بھی خواب ہو بہت نیک آدمی کا خواب ہو جب بھی خواب دلیل نہیں ہے خواب صرف نبی کا دلیل ہوتا ہے مبنی بر وحی ہوتا ہے نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے شیطانی ہو ہی نہیں سکتا شیطان اس میں آئی نہیں سکتا نبی کے لیے تو یہ بات تیہ ہے غیر نبی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا خواب حجت یعنی اسلام میں تتغیی دلیل نہیں مانا جاتا یہ دو چار اصول یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی رہے گی سمجھنے میں انشاءاللہ وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَجْزَوَ جَلَّوَ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ وَعْلِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور یہ یہ اصول یاد رکھیں گا کہ جو مطلب ہمارے سامنے کافر ہے یا یقینی طور پر اس نے نبی کی گستاخی کی ہے تو یہ مرتد ہے اور یہ انداللہ بھی مرتد اور کافر ہے یہ نہیں جیسے کہ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم جو ظاہر دیکھیں گے ہم وہی ظاہر کا حکم دیں گے کہ یہ کافر تھا باقی اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی کافر تھا یہ اللہ کے نزدیک بھی مرتد تھا یہ ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ ہم کو یہ پورے پورا اور مکمل کمپلٹ ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں چینچاں چونکے چنانچے اور یہ تاویلیں کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد موت توبہ پہ ہوگی مری دین کی موت توبہ پہ ہوگی ہے یہ آپ ہی کا کہا غوث آزم ہے یہ آپ ہی کا کہا میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد ہوں میں بھی مرید آپ کا غوث آزم ہوں میں بھی مرید آپ کا کرم آپ کا گھر ہوا تو یقیناً کرم آپ کا گھر ہوا تو یقیناً نہ ہوگا برا خاتمہ غوث آزم نہ ہوگا برا خاتمہ غوث آزم میرے خواب میں آ بھی جا غوث آزم پیلا جا میں دیدار یا غوث آزم فیضانِ غوثیہ جاری رہے سلو علیہ العبی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والد میرا کو کسی نے قتل کیا تھا تو اس قاتل کو معاف کرنا بہتر ہے یا اس کو سزا دینا بہتر ہے وارثوں کو دونوں اختیارات ہیں افضل معاف کر دینا ہے چاہے تو قساس بھی لے سکتا ہے بگر وہ ایک حکم قساس لے گا خود نہیں لے سکتا ہے حکم جس طرح فیصلہ کرتے ہیں وہ حکم کے ذریعے یہ سب ترکیب بنے گی تو معاف کر دے قتلِ عمد ہے یہ اگر جان بوچ کر اس نے قتل کیا ہے تو معاف کر دینا مناسب ہے زیادہ انہیں ثواب ملے گئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد مباوہ جان مدنی چینل کی برکت سے اچھائی کی طرف رغبت ملی ہے لیکن اس راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے کبھی کبھی دل ٹوٹتا ہے تو استقامت کی کوئی راہ بتا دیں کس طرح اپنا دل پکا رکھا جائے کس طرح آپ نے قدم جمع کے رکھیں جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے ہم سب کو استقامت دے ایمان پر سنیت پر عمل عمل سنت پر نیکیوں پر نمازوں پر ہم سب کو اللہ استقامت بخشے اس کے لئے یہ کہ اول تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے اور خود بھی کوشش کرے دل لگے نہ لگے عبادت کرتا رہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہے اور دعوت اسلامیہ کام کرتا رہے کیا ذمہ داری ہو یا نہ ہو تو تنظیمی ذمہ داری اگر ہے بھی تب بھی کام کرے اور نہ ہو تب بھی جیسے دوئے ہر مسلمان ذمہ دار ہے اس حدیث پاک نے سب کو ذمہ دار بنا دیا بلگو عنی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی بات ہو ایک ہی آیت ہو تو جو اس کا احل ہے پہنچانے کا اس کو پہنچانا چاہیے اب کسی نے کوئی گناہ کیا اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ذنہ غالب ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا منع کروں گا تو رک جائے گا تو اب یہ آپ پر ذمہ داری شریعت اپنے آیت کی ہوئی ہے اور آپ پر واجب ہے کہ اس کو آپ منع کریں سمجھائیں نہیں سمجھائیں گے تو نہیں منع کریں گے تو گناہ گار ہوگی تو یہ سب ہم اپنے طور پر کسی نہ کسی حوالے سے ذمہ دار ہیں تو اس طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے یہ کہ وہ غلطیاں لوگ ہمارے سامنے کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھا ہمارا کبھی ذہن بنت ہے منع کریں گے تو مان جائیں گے پھر بھی بات وقت ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ ہماری غلطی سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو سمجھا دینا چاہیے اس طرح انشاءاللہ کرتے رہیں گے استقامت بھی ملتی رہی گے اور جو کام کر رہے ہیں اس کی فضیلت پر نظر ہو اور اگر گناہ سے بچنا ہے تو گناہوں کی تباحت اور اس کی تباہ کاریوں پر توجہ رہے تو انشاءاللہ پھر بھی گناہوں سے بچنے کی صورت بنتی رہے گی اور انشاءاللہ استقامت کے رہے ہموار ہوتی رہیں گے مدنی کافلوں میں سفر کر کے استقامت کے لئے دعا کیجئے مدنی کافلوں میں بہت ساروں کی دعائیں قبول ہونے کی آپ وقتاً فوقتاً ہو سکتا مدنی باہریں سنتے رہتے ہوں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تاریخ شبیر ہے ممبر نیشنل اسمولی ہوں لاہور سے میرا تعالیٰ ہے آج مدنی مطمئن لاہور میں تعالیٰ پر حاضر ہوں توفہ میں مجھے نیکی کی تعالیٰ کتاب جو حضرت محمد علیہ السلام عطار قادری صاحب کی تحریک شدہ ہے مجھے پیش کی گئی ہے اور میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جد ادد اس کے مطالعے کی اداد نصیب ہوئے ہیں تمام اسلامی بھائیوں سے میری پور زور ترخواست ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ مدنی چینل دیکھتے ہیں ایم اے نے تھے جو نیکی کی دعوت کتاب پڑھنے کی نیت کی ہے انہوں نے اظہار کیا ہے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیئے سب کو ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا نیکی کی دعوت ہے کار سواب ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کی دعوت کو قبول فرمائے انہیں بھی ان کے گھر والوں کو بھی یہ دیکھنے کی توفیق مرحمت کریں اور ساری امت کو دیکھنے کی سعادت بکشیں تو انشاءاللہ بہت جلد اسلاح امت برا مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ سلو علی العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عظم کا اظہار کریں گیبت یا کلاب جنگ نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ سر پر امامہ رخبے داری سر پر ظلفیں سجی رہیں گی اکثر نظریں جھکی رہیں گی عیاء سے نظریں انشاءاللہ ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ ایک چپ سو سکھ پہلے تولو بات میں بولو پہلے تولو بات میں بولو پہلے تولو بات میں بولو شیطان کے خلاف جائیں جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل سو سکھ سلام علیکم میرے اس طرح اجاز حیات ایم 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 Madri channel Madri channel is guiding us into the right path especially in day to day life according to the Quran and Sunnah Dawood the Islami is a non-critical international organisation of the Quran and Sunnah which promotes love and peace all over the world my message to all the Muslims is to join دول المختلف شریش چورا میں جانب بلے جذبات کا اظہار فرمارے تھے کہ یہ بھی عملی طور پر دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائے اور مدنی حلیہ اپنانے کی اللہ تعالی انہیں سعادت بخشے آمین و جاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد خلیلہ مشاہد علیہ خان علیہ بکر سے آنکھا رہا ہوں پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے مور کو کھانا یا ان کو حلال کرنا زیاد ہے اور مور حلال ہے یا حرام ہے یا مفروع ہے اگر کوئی شخص مور کو حلال کر کر کھا لے تو اس کے بعد سے کیا کرنا چاہیے مور حلال ہے اس کو زباہ کر کے کھا سکتے ہیں اور اگر کوئی کھا لے اس کو اللہ تعالی کا شکر دا کرنا چاہیے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ m num覺得 محمد اصلا مطابق بنا و میں بھڑھر ڈی تلف ممیم اما حلال کرنا چاہیے جاپ خاتے ہیں اقل ال گmon سو referрушہ ممیم از تفسوس حلال بسم سادگ رب جیگت ، جے جز کم پدر کسب ت FIFA چیز شکری Pak حلال ساتھ انہوں نے شاید کو اٹھئے دخول معاً میں گا اوراً میں اوزوء پڑھا اوراں میں آخر پہنچھا اور شد کریںک کریں میں نے 문제 کیا تو اس کا دلیگا ہے کہ آپ نے ناک پر ہاتھ رکھ لے جب کے لوگ سمجھے کہ اس کے لئے گوٹ گئی اور اس کے لئے جس طرح کیا جگہ مل ہے وہتاہ حکم اگر وہ بے وضو صف میں رہے گا تو صف قطعہ ہوگی صف ٹوٹے گی قطعہ صف یہ گناہ ہے حرام واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل ورسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے دو دشمن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نفس اور ایک شیطان اکثر انسان پر نفس کا بھی حملہ ہوتا ہے شیطان کا بھی حملہ ہوتا ہے تو یہ ہم کس طرح پہچانے کہ یہ نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے دو دشمن میں تحدید کر دی حد بندی کر دی دو کے علاوہ بھی بہت سارے دشمن ہیں بلکہ وہ وہ جو جین ہے وہ شیطان جو ہے جس کا تذکرہ انہوں نے سوال میں کیا سمجھ میں یہ یاد ہے شیطان جو نا یہ زیادہ بڑا دشمن ہے اس کے وسوسے زیادہ خطرنا ہوتے ہیں انسان کے شیطان کے مقابلے میں خیر کیونکہ نفس جو ہے نا یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ نفس گناہ بندہ جب کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا نا یا کوئی یہ نہیں کوئی نیکی کرنے پر جب یہ تھل جاتا نا میں یہ نیکی کروں گا بندہ تو نفس جو ہے نا یہ اس کو کم سواب والے کام کی طرف لی آتا ہے اگر بڑے سواب سے نہیں رکھتا نہ ہو تو بڑے سواب کا سے روک کر ہی دم لیتا ہے ایسا نہیں ہے میں نے پڑھا ہوا اس کر رہا ہوں اس کی احیاؤ للم میں کافی تشریح مل سکتی ہے تو وہ چھوٹے سواب کے کام کی طرف لی آتا ہے اور اس پر میں نے الحمدللہ بیان کیا تھا چند سال پہلے تو نفس کی تین قسمیں اس میں بیان کی تھی نفس کسے کہتے ہیں یہ اس کا نام تھا بیان کا اور اس کی تین قسمیں بیان کی گئی تھی اس میں تینوں قسموں کے بارے میں کچھ تھا تو نفس جو ہے نا بڑی نیکی سے نکال کر چھوٹی نیکی پر ڈن کروا دیتا ہے اور یہ بھی نقصہ نہیں تو ہے جسے اب اجتماع میں جانا ہے علم دین سیکھنے کے لیے تو نفس بولتا ہے کہ تو مت جا یہ بولتا ہے میں تو جاؤں گا یار مت جا نہیں یار میرے کو چین نہیں آگا اجتماع میں نہیں جاؤں گا تو مجھے اجتماع میں تو جانا ہی جانا ہے یہ اندر اندر اس کی جنگ جاری ہوتی ہے تو پھر نفس بولتا ہے کہ دیکھ ایسا کر تیرے کو سواب چاہیے نا کیوں کر آج کی رات تو وہ ذکر و عذکار کرتا رہے جتنے گھنٹے اجتماع میں جائیں گا اتنے گھنٹے تو ذکر و عذکار کر لے اب وہ ذکر و عذکار میں لگ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اور یہ بھی صحیح ہے سواب چاہیے اپنے ذکر و عذکار کر لیتے تو اجتماع میں شرکت اچھی نیت کے ساتھ علم دین کے حصول کے لیے جبکہ وہاں علم دین حاصل ہوتا ہو اب اس نے ذکر و عذکار پر ڈن کروا دیا اس کو یہ نفس نے اس کو مار دیا کہ اجتماع میں جہاں علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس ذکر و عذکار سے افضل تھا علم افضلو من العبادت علم عبادت سے افضل ہے علم دین سے اس نے چھڑا کر اس کو ذکر و عذکار میں لگا دیا اور آج کل یہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو وضائف پڑھنے ہوتے ہیں ہم جمعہ رات کو اجتماع میں نہیں آسکتے ہیں تو وہ بھی یہ بھول رہے ہیں علم دین افضل ہے بڑی نیکی سے اس کو چھوٹی نیکی بردی آیا یہ تو ہے ایسا تو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جس کام پر تل جاتا ہے وہ کروا کر ہی چھوڑتا ہے ایسا بھی نہیں ہے ایسا لگتا ہے تو جب بھی بس وہ بری خواہش ہو تو اس کو رد کرنا چاہیے یہ معلوم ہے تو اس پر مطلب ہے کہ عمل نہیں کرنا چاہیے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعِلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ گیبت کے خلاف جان ساری رہے ہیں نہ گیبت کریں گے نہ گیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ سر پہ عمامہ رخ پہ داری سجیرے گی سر پہ ظلفے اکثر نظریں عیاء سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جان جائرے گی ایک چک سو سکھ ایک چک سو سکھ ایک چک سو سکھ پہلے تو لو پہلے تو لو بعد میں بولو پہلے تو لو بعد میں بولو سللو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بجا دے